دوستو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں میں اب اس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کی شخصیت کسی تاروخ کی محتاج نہیں ہے میں ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب سے انہوں نے ہوش سبھالا اور آج تک انہوں نے اس گاؤں کو سوارنے کی بہت کوشش کی ہے یوں سمجھ دو کہ یہ گاؤں ایک پتھر تھا اور انہوں نے اسے تراش کرے خوبصورت مرتی کی شکل دی میں میری مرار آپ سب ہی جانتے ہیں میرے والد محترم جو اس مشاعرے کے صدر بھی ہیں میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عبر برسہ کرے برسات نہیں ہوتی ہے دل نہ چاہے تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے دل نہ چاہے تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے اور جس نے عداب ملاقات سکھائے تھے ہمیں جس نے آتاب ملاقات سکھائے تھے ہمیں اب تو اس سے بھی ملاقات نہیں ہوتی ہے اور دوستوں انہی کے کچھ اور اشار کہ چمن کے خار کو وہ پھول لکھنے والا تھا آپ بس ان کی سوچ دیکھیں کہ کیا ہے کہ چمن کے خار کو وہ پھول لکھنے والا تھا تمہارے گاؤں کو اسکول لکھنے والا تھا اس سے پہلے کی کوئی کفر کا فتوہ دیتا میں اسے رام کا ترشول لکھنے والا تھا اور چھین کر وقت بھی معصوم کے ہاتھوں سے قلم چھین کر وقت بھی معصوم کے ہاتھوں سے قلم زندگی اڑتی ہوئی دھول لکھنے والا تھا صدر مشارہ مائک پر السلام علیکم علیکم السلام میرے کھڑے ہونے سے پہلے ایک جناب نے کہا کہ آپ اقتصار سے کام لیجئے گا چونکہ پبلک آپ کو ہڈنگ کر کے بھگا سکتی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ سے آپ سے اجازت لے لیں ترنم کا شاعر میں تحتر لفظ میں سناؤں گا پہلے میں ان کو یہ بتا دیں کہ آپ مو کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں میں اس کے پیروں کی دھول چاٹ کر شاعری لکھا ہوں جس کو بہت اچھا ہے وہاں 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 فیدائب نے فائدی جیسی شخصیت کے پیر کی دھول چاٹ کر میں نے ایک نالے گل کی کتاب لکھا بھائی وہاں ایک زوردار تاجوں سے بھائی اس کتاب کے لئے اس کتاب کا استقبال کریں میں ایک شیر آپ کے ایک نظم سب سے پہلے پیش کر دوں بلا تمہید آتا ہو کی رام رحیم آگئے رام رحیم آگئے ککلہ کے کنہیا بن کے آسا رام آگئے ککلہ کے کنہیا بن کے بندرہ بن میں وہ چھائے ہیں بدریہ بن کے آسا رام رحیم آگئے رام رحیم آگئے ککلہ کے کنہیا بن کے بندرہ بن میں وہ چھائے ہیں بدریہ بن کے آپ تو پوجنے جاتے تھے کمریا بن کے آج کیوں ٹوٹ پڑے آگ کا دریہ بن کے زندہ بات آج کیوں ٹوٹ پڑے آگ کا دریہ بن کے اور گوپیاں راس رساتی ہیں کنہیا جی کو روپ سے اپنے لبھاتی ہیں کنہیا جی کو رام کے دیش میں رامر کا چلن ہے کی نہیں آج بجڑا ہوا سیتا کا چمن ہے کی نہیں تم تو رامر دہن ہر سال کیا کرتے ہو تم تو رامر دہن یعنی رامر کا پتلا جو جلائے جاتا ہے تم تو رامر دہن ہر سال کیا کرتے ہو امن کا جام شیوالوں میں پیا کرتے ہو کوئی رامر کی طرح بن کے درندہ کیوں ہے وہی رامر کی طرح بن کے درندہ کیوں ہے اپنے آگن میں کوئی بیٹی شرمندہ کیوں ہے اپنے آگن میں کوئی بیٹی شرمندہ کیوں ہے کتنے بیواؤں کو رونے کی سزا پاؤگے کتنے بیواؤں کو رونے کی سزا پاؤگے ان یتموں کو بلکنے کی سزا پاؤگے آگ نفرت کی لگانے کی سزا پاؤگے تم چراغوں کو بچھانے کی سزا پاؤگے آگ نفرت کی لگانے کی سزا پاؤگے تم چراغوں کو بچھانے کی سزا پاؤگے زندہ بات زندہ بات اور شہر ہے کہ تم کو سمجھایا تھا انسانیت کی قبروں نے گنگناتے ہوئے باغات کے ان تھوروں نے کنگناتے ہوئے باغات کے ان تھوروں نے کہ نیک ہو جاؤ تو یہ ہند سمر جائے گا نیک ہو جاؤ تو یہ ہند سمر جائے گا دل میں انصر ہو تاثب کا تو مر جائے گا زندہ بات زندہ بات تاثب کا تو مر جائے گا اور اس امن کا دیپ یہ معصوم جلاتا کیوں ہے مقتہ ہے کہ امن کا دیپ یہ معصوم جلاتا کیوں ہے آئینہ آئینے والوں کو دکھاتا کیوں ہے ہوا ہوا زندہ بات زندہ بات ایک کے حالاتِ حضرہ پہ غزل ہے اگر اجازت ہو اجازت ہے اجازت ہے میں سننا چاہتا ہوں کہ جاؤ 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 تھوڑا سا حضم کر لیجئے مجھے تحت اللفظ کا شاعر ہے سنا دوں کہ آپ کے پیار کی سوگا سے در لگتا ہے اس در آنے کی شروعات سے در لگتا ہے تم کو زاکر کے بیانات سے در لگتا ہے تم کو زاکر کے بیانات سے در لگتا ہے تم کو پھولو بھرے باغاز سے ڈر لگتا ہے اب تیری آنکھ میں چوبتی ہیں یہ کاتوں کی طرح اب تیری آنکھ میں چوبتی ہیں یہ کاتوں کی طرح تم کو مسوات کے آلاز سے ڈر لگتا ہے اب تیری آنکھ میں چوبتی ہیں یہ کاتوں کی طرح تم کو مسوات کے آلاز سے ڈر لگتا ہے اور بیج نفرت کا یہاں بوئے سنت سادھوں نے اور قرآن کے آیات سے ڈر لگتا ہے اور قرآن کے آیات سے ڈر لگتا ہے بھائی چارے کی محبت کی کوئی بات کرے شیر چنئے گا بھائی چارے کی محبت کی کوئی بات کرے کیوں مسلمان کے حالات سے ڈر لگتا ہے کیوں مسلمان کے حالات سے ڈر لگتا ہے جس کے کڑدار میں پوشیڑا ہے نفرت کا چلن جس کے کڑدار میں پوشیڑا ہے نفرت کا چلن ایسے انسان کے جذبات سے ڈر لگتا ہے اور آگ نفرت کی جلاتے ہو حون کرتے ہو شیر چنئے گا آگ نفرت کی جلاتے ہو حون کرتے ہو پیارو انفت بھری برسا سے ڈر لگتا ہے پیارو انفت بھری برسا سے ڈر لگتا ہے اور کھائیں لاہور کی دعوت میں وہ پیریانی پلاو کھائیں لاہور کی دعوت میں وہ پیریانی پلاو اور کشمیر کے سمرات سے ڈر لگتا ہے اور چھیکتی آنکھوں نے جلتے ہوئے دیکھے ہیں شہر چھیکتی آنکھوں نے جلتے ہوئے دیکھے ہیں شہر ٹی وی چینل وہ فسادات سے ڈر لگتا ہے ٹی وی چینل وہ فسادات سے ڈر لگتا ہے جو دیا تم نے علم اس کو تو چھیلے ہس کر اب تیری ذات تیری بات سے ڈر لگتا ہے اور اپنی مرضی سے جو پرواز کیا کرتے تھے ان پرندوں کو بھی گجرات سے ڈر لگتا ہے بہت اچھے زندہ بات اس شہر کو دوبارہ کر دیجئے ان پرندوں کو بھی گجرات سے ڈر لگتا ہے اور دین اسلام کا قانون بدلنے والے دین اسلام کا قانون بدلنے والے تم کو آئینے مساواز سے ڈر لگتا ہے تم کو آئینے مساواز سے ڈر لگتا ہے نوٹ بندی کا ڈراما بھی تیرا خوب رہا نوٹ بندی کا ڈراما بھی تیرا خوب رہا کالا دھن کالی اسی رات سے ڈر لگتا ہے کالا دھن کالی اسی رات سے ڈر لگتا ہے نوٹ بندی کا ڈراما بھی تیرا خوب رہا کالا دھن کالی اسی راس سے ڈر لگتا ہے اور چھینلی دادری کے موں سے نוזی چھینلی دادری کے موں سے نوالا تم کو برسوں بھری روائی تم کو برسوں کی روائیات سے ڈر لگتا ہے تم کو برسوں کی روائیات سے ڈر لگتا ہے کہ اب تو ملیانہ کے حالات نلکھو معصوم اب تو مدیانہ کے حالات میں لکھ و معصوم ان کو شاعر کے خیالات سے در لگتا ہے زندہ بات زندہ بات بھئی یقیناً اگر مشاعروں میں دراصل میں ہارٹ پیشنٹ ہے میرا آپریشن بہت بہت سنا دیا اسی لئے صدر سب سے لاشت میں جو صدر مشاعرہ ہوتا ہے اس کو لاشت میں وقت دیا جاتا آخر میں لیکن میں نے گزارش کی تھی اور بیچ میں پڑھ لیا کہ میں اپنے فرض سے آدھا ہو جاؤں بس اب ہمارے پاس ترنیوں کے شورہ ہیں تھوڑی سے لوگوں کی کمی رہی ہے کہ ایک ترتیب دیتے کوئی مدہیہ کا شاعر بھی لے کے آتے اور کوئی غزل کا شاعر غزل کا شاعر اسی طرح سے لوگوں کے رجحانات تھوڑا سا چنج ہوتے رہتے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف ترن اور تہتر لفظ میں میں شہاب نمانی نے سنایا بہت اچھی چیز اس نے سنایا بڑے اچھے انداز اور لبو لہجہ میں آپ لوگوں کو سنائے وہ اور میں صدار کی خودبہ تو نہیں دے پاؤں گا ہو سکتا میں گھر بھی چلا جاؤں بس میں نے سنا دیا اپنی زید سے آپ نے اسے کہا تھا کہ پبلک کو ہٹانے سے پہلے ہوجائے گا ایسا میں نے بہت دیا کہ میں آپ کی سردامین کے ایک ایسے شاعر کا شاہرد ہوں جس کا نام آپ سننے کے بعد شاہر مجھے کہیں گے رات پر میں فیضہ ابن فائزی کے پیر کی دھول چاٹ پر شاہر ہوں میں ایک زوردار تاریو سے انستقبال فرمائے دوستو یقین ان اگر آج کے مشاعرے میں شاعری ہوئی ہے تو ابھی جو میرے والدیں محترم نے کی ہے اصل شاعری اگر کسی کہی جائے تو وہی شاعری ہے دوستو میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ایک ہنگامہ غیرت کے سبب آیا ہے امن کا دور بغاوت اور تشمنی تجھ سے کما کی تو نہیں تھی ہرگز دشمنی تجھ سے کما کی تو نہیں تھی ہرگز تیر تجھ تک تری شہرت کے سبب آیا ہے تیر تجھ تک تیری شہرت کے سبب آیا ہے موسیقی